بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جس میڈیسن کی آج میں بات کروں گا اس کا نام ہے پریرہ بریوہ مدہ ٹنچر یہ یو ٹی آئی کی بہترین میڈیسن ہے پریرہ بریوہ یہ جو میڈیسن ہے یہ یو ٹی آئی کے ٹریک کے لیے بہترین میڈیسن ہے یہ گردہ اور مسانہ کی پتری یعنی سٹون کی بہترین دوا ہے مسانہ کا درد جو رانوں تک جائے پراسٹیٹ کے ورم میں بہترین ہے یہ اگر کچھ لوگ پراسٹیٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس میں بھی پریرہ بریوہ بہترین میڈیسن ہے اور یہ مدہ ٹنچر میں زیادہ افیکٹیو ہے اس میڈیسن کا جو سفیر افیکشن ہے وہ یورینری ٹریکٹ ہے یو ٹی آئی کی کیسوں میں بہت زیادہ دی جاتی ہے مریض کو لگتا ہے کہ اس کا بلیڈر بڑھ گیا ہے اور اس میں درد ہوتی ہے اس میڈیسن کا مریض بیٹھ کر پشاب نہیں کر سکتا مریض کو بہت زیادہ جھک کر اور سرزمین پر رکھ کے پشاب کرنا پڑتا ہے کبھی وہ دیوار کا سہارہ لیتا ہے کبھی کس نے کسی چیز کو پکڑ کے پشاب کرتا ہے پشاب قطرہ قطرہ آتا ہے اس طرح کے پیشنٹ کا پشاب میں خون بھی آتا ہے مریض کو پشاب کرنے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے دوسرا دوستو یہ جو یورین پاس کرنے کے لیے سگنل کا ہونا بھی ضروری ہے یہاں سے برین سے سگنل پاس آن نہیں ہوتے جس کی وجہ سے دیر سے پشاب آتا ہے اور اگر کوئی اور وجہ ہے تو پھر وہ پروسٹیٹ ہو سکتی ہے اور پروسٹیٹ کی یہی میڈیسن ہے پروسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ یورین لی آپ کا جو ہے نالی ہے پشاب کی تو اس کے دونوں طرف ہوتا ہے اس کے دونوں طرف ہوتا ہے پروسٹیٹ تو دونوں طرف سے اندر کی طرف بڑھتا ہے باہر کی طرف نہیں وہ بڑھتا ہے جب بڑھتا ہے تو اس نالی کو دبا لیتا ہے اور پھر پشاب بند ہو جاتا ہے پیشنٹ بار بار پشاب کرنے جاتا ہے لیکن پشاب پاس آن ہی نہیں ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ مسانہ پھیل رہا ہے اور پھر مسانہ خالی نہیں ہوتا بار بار پشاب جانے کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ مسانہ کو خالی نہیں جو ہی وہ اس کو ارجنگ ہوتی ہے نا پشاب کی تو وہ جاتا کرنے لیکن اس کو پھر بھی اس کی ارجنگ رہتی ہے کہ جیسے پشاب آ رہا ہے اس کا مسانہ خالی نہیں ہو پتا بلیڈر میں پشاب ابھی موجود ہے پشاب کی نالی میں سوزش اور جلن ہوتی ہے اور پھر جب زخم ہو جاتا ہے اس نالی میں تو پشاب لگنے سے ٹیسیں اٹھتی ہیں کیڈنی سے لے کر یوریترا تک مریض میں انفیکشن ہی انفیکشن پایا جاتا ہے پشاب میں خون پتھری کی وجہ سے آتا ہے دیکھیں پشاب میں خون کیوں آ رہا ہے کہ وہ پتھری تھوڑی سی مو کرتی ہے پھر رک جاتی ہے پھر ڈکٹ کو بلا کر دیتی ہے پھر رکتی ہے چلتی ہے تو پھر رک جاتی ہے وہ وہاں پہ جہاں سے گزرتی ہے رگڑ پیدا کرتی ہے انفیکشن پیدا کرتی ہے مریضوں کی ٹانگوں اور رانوں میں شدید درد ہوتی ہے اس طرح کے پیشنٹ کو فوراں اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور ہومیوپیتھی میں جو یورین پرابلم ہے نا اس کی بہت اچھے اچھے میڈیسن ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کا پشاب زیادہ آتا ہے ایک ہے اس کا کام آتا ہے جس کا کام آتا ہے وہ پانی بہت زیادہ پی رہا ہے لیکن اس کے باوجود پشاب بن نہیں پا رہا ہے اور کچھ کا یورین ڈراب بائی ڈراب آتا ہے کچھ کا پشاب بن ہی نہیں رہا تو یہ اس طرح کی کافی چیزیں ہوتی ہیں جلن ہوتی ہے درد ہوتی ہے اور پھر جو پشاب ہے اس میں مختلف قسم کے کرسٹلز پائے جاتے ہیں جو اندر زخم پیدا کرتے ہیں اب ہم اس کی ڈوز دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ جو میڈیسن ہے پریرہ بریوہ مادہ ٹینچر اس کے بیس سے پچیس قطرے تین چار مہنے تک آپ لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد ڈاکٹر سے مشوہ کریں اور اپنی تکلیف کو بتائیں کہ آپ کو اگر آرام نہیں آیا تو پھر ہو سکتا ہے ڈاکٹر اس میڈیسن کی سپورٹے میں کوئی اور میڈیسن دے اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ